اسلام علیکم میں محمد زاکیب سب سے پہلے 5 جبی نیوز ہیڈلائنز تین بار پائلٹ کے موں سے یا اللہ یا اللہ تین دفعہ اللہ کا نام لیا گیا لیکن تھوڑا اوٹ جو ڈسکشن تھی وہ کرونا کے بارے پیس پائلٹ اور کو پائلٹ فوکس نہیں تھے ٹیننگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ آئیٹ پہ آپ نیچے آئیں اس نے کہا یار میں منیج کرلوں گا اور پھر کرونا سے بات چک وزیر حوابازی غلام سرور خان نے تیارہ حادثی کی ریپورٹ ایوان میں پیش کر دی میڈیا میں گفتگو سے سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا کاک اور اپٹ میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ موجود ہے کنٹرولر نے تین بار پائلٹ کو کہا انچائی زیادہ ہے لیکن پائلٹ نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا آج تک ایسا کوئی حادثہ نہیں دیکھا جس میں ڈرائیور کو سزا ملی ہو غلام سرور کے مطابق پی آئی اے میں متعدد افراد کی ڈگریان ٹھیک نہیں جالی لگری والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا مقابلہ بھوک گربت اور بھارتی جالیت سے کرنا تھا لیکن آپ نے دو سال میں صرف اپوزیشن کا مقابلہ کیا لیگی رہنوہ قاجد ساد رفیقہ قومی اسمبلی میں کتاب کہا عمران خان کہتے تھے کہ گربت بڑھ جائے تو سمجھو ملک کا وزیر اعظم چور ہے جنہوں نے ایک کروڑ نوکریاں دینا تھی انہوں نے مخالفین سے جلی بھر دی ان سے ملک نہیں چلتا تو انڈی ایم اے کو دے دیں ہم مان جاتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پر روپے کی قیمت بڑھائی تھی کاروبار کا پیہ چلا دیا تھا لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی ہم نے مصنوعی طور پر سارے کام کیوں گے موٹر ویز بھی مصنوعی بنا دیوں گی بر بن گئی تھی ائرپورٹ بھی بن گئی ایکسپریس ویز بھی آپ بھی مصنوعی طور پر کچھ کر لیتے ہیں آپ سے تو مصنوعی طور پر بھی کچھ دیں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد ارشل وٹو کی فول سیفٹی افیس ران کے ساتھ ترنڈہ محمد پناہ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی ملاوٹ شدہ ایشیا خردنوش برامت اسسسٹنٹ کمیشنر ارشل وٹو نے کہا ملاوٹ کرنے والوں کو ہر جز مافی نہیں ملے گی ساکت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی سندھ کی تحصیل کپروں میں لوگوں نے کرونا سے ڈرنا چھوڑ دیا نہ کوئی ایسو فیس پر عمل اور نہ کوئی احتیاط سندھ حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی کانسور میں پانچ افراد کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر بینک آل حبیب کو سیل کر دیا گیا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر پانچ ہوں ملازمین کو ایسو لیٹ کر دیا گیا وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈیرہ غازی خان میں پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم کی جانباگ ہونے کے واقعی کا نوٹس لے لیا آر پیو سے اٹھالیس گھنٹے میں غیر جانب دارانت تحقیقات کی ریپورٹ طلب ذمہ دار اہل کاروں کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم ڈیرکی پولیس کی بہترین کاروائی اٹھارہ موٹر سیکلوں کی ریکاوری ڈی ایس پی او بارو کا ایکشن تین ملزم گریفتار چوری شدہ موٹر سیکل مالکان کے حوالے